موسیقی اور میں فیزکس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوں میری تحقیق کے مطابق مہدی علیہ السلام کا ظہور دس محرم چودہ سو پچاس ہجرے میں یعنی سیکنڈ جون دوہزار اٹھاویس کو ظہور ہوگا اور عیسی علیہ السلام کا نزول دس محرم چودہ سو پچاس پر چھے ہجرے یعنی فرسٹ اپریل ٹو تھو تھوزن تھرٹی فور میں ہوگا اور خیامت انشاءاللہ جمعہ کے دن دس محرم دوہزار تین سو چو سٹھ ہجرے یعنی پندرہ مارچ دوہزار نو سو پندرہ کو ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی ایک تہائی لوگ مریں گے ایک تہائی لوگ ختل ہوں گے اور صرف ایک تہائی لوگ بچیں گے اور آج کا محل جو ہے لوگ مر رہے ہیں کرونا سے اس لیے میں نے پیشن گوئی کو آگے رکھ کر اس کی تحقیق کی اور میں نے کیلنڈر بنایا ورلڈ ہجری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر بھی بنایا ان دونوں کیلنڈر کی مدد سے مہدی علیہ السلام کی ظہور ہونے کی تاریخ جو اسلامی واقعات جو گزر چکے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے بعد ان تمام واقعات کو جو ہجری کیلنڈر میں تھے اس کو شمسی کیلنڈر سے پہچان کر دن اور تاریخ کو میچ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ جو بھی واقعات رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گزرے ہیں وہ سب دراصل حقیقت میں گزرے واقعات ہیں صرف خمری کیلنڈر سے آج تک پہچان ہو رہی تھی ابھی اس کو شمسی کیلنڈر سے بھی پہچان کر لیں گے اسی طرح اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈرکٹر امین صاحب نے خرب خیمت کی جو تمثیلی نشانیاں جو اب تک ظاہر تھیں اس کو انہوں نے بورے وسوخ کے ساتھ تاریخ کے ساتھ جوڑ کر شمسی کیلنڈر سے پہچاننے میں بڑی مدد کی ہے اس کتاب میں آپ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جو بھی مشہور واقعات جو ہونے والے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں محسر ہیں اس کی بنیاد پر حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا اور دیگر خیمت کا آخری دن کب ہوگا ان تمام واقعات کو جو تمثیلی زبان میں اب تک کتابوں میں درج ہے اس کو تاریخ اور دن کے ساتھ آپ نے اس ریچرٹ کی ذریعہ اس کتاب میں آپ کو پبلک کو واضح طور پر بتایا ہے موسیقی